تمیم انساری رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں دیو مجھ کو لے کر آسمان کی طرف اڑا نہ جانے اس کے دل میں مجھ سے کیوں دشمنی پیدا ہوئی اڑتے اڑتے چاہا کہ مجھ کو نیچے چھوڑ دے میں نے شاہ پری کی بتائی ہوئی دعا پڑھنی شروع کی اس کی برکت سے وہ مجھ کو نیچے نہ چھوڑ سکا لیکن کبھی نیچے اترتا کبھی اوپر چڑھتا کبھی کسی دریہ میں غوتہ لگاتا مگر میں ہر طرح سے محفوظ رہا جب وہ مجھ پر غلبہ نہ پاسکا تو ایک مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ فرشتوں کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگیں میں نے بہت غور سے سنا فرشتے نہایت خوشالہانی سے پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اڑتا تو فرشتوں نے اس پر آگ برسانی کر دی جب وہ اس سے آگے جاتا تو فرشتے اس پر آگ برسانے لگتے وہ جل کر راک ہو گیا اور میں اس دعائے مکرمہ کی برکت سے نیچے زمین پر بغیر کسی تکلیف کے گر پڑا مگر بے ہوشی مجھ پر تاری رہی جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو سلامت پایا حالانکہ میں گرتے وقت سمجھ گیا تھا کہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا اور میرے وجود کا ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا حیث تمیم انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ چلتے چلتے میں ایک جنگل میں پہنچا وہاں دو بہت ڈراؤنی شکل والے لوگ مجھے نظر آئیں جو میری ہی طرف آ رہے تھے جب میرے قریب آئیں تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ دونوں گول تھے نہ ان کی آنکھیں تھی نہ کان تھے نہ سر تھا نہ پیٹ تھا نہ پاؤں تھے انہوں نے کہا اے تمیم انساری خوش آمدید تو ضرور اپنے گھر پہنچے گا میں نے کہا تم کون ہو کیا جنات کی نسل سے ہو انہوں نے کہا اے تمیم انساری ہم خناص کہتے ہیں ہمیں خناص کہتے ہیں میں نے کہا آلے خناص تم مجھے راستہ بتا تاکہ میں اپنی منزلیں مقصود کو پہنچوں انہوں نے کہا اے تمیم انساری قبلہ کی سمت نہ چھوڑو سیدھے اسی طرف جاؤ میں ان سے رخصت ہو کر قبلہ کی طرف چلنے لگا مہینو چلتا رہا بھوک لگتی تو جنگل میں جو کچھ ہاتھ لگتا کھا لیتا تھک جاتا اور سو لیتا ایک روز میں ایک پہاڑ پر پہنچا وہاں ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے میں ان کے قریب گیا جب انہوں نے سلام فیرہ تو میں نے ان کو سلام کیا شیخ نے سلام کا جواب دے کر کہا تو یہاں کہاں سے آ گیا کوئی آدمی خشکی کے راستے اب تک یہاں نہیں آیا ہر سال ایک کشتی سمندر کی راہ سے یہاں آتی ہے تو آدم ذات کی صورتیں نظر آتی ہیں میں نے کہا خدا کی خدرت البتہ میں اپنے بطن کو جانا چاہتا ہوں شیخ میرا ہاتھ تھامے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک جوان سے ملاقات کرائی میں نے اس جوان کو اپنا سب حال بیان کیا اور کہا میں برسوں سے پہدل سفر کر رہا ہوں مگر پتا نہیں چلتا کہ کہاں جا رہا ہوں جوان نے کہا میں تجھ کو خوش خبری دیتا ہوں کہ تو ضرور اپنے گھر پہنچے گا اور میں تجھ کو پہنچا دوں گا بلکہ تجھے کسی ملک کا بادشاہ بنا دوں گا بشرت تو وہی کرے گا جو میں کہوں گا تمی منصاری نے بھرے مجمع میں یہ کہا کہ دوران سفر ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو اس نوجوان نے مجھ سے کہا اے تمی منصاری میں تجھے تیرے گھر پہنچا دوں گا شرط یہی ہے کہ جو میں کہوں گا تجھے کرنا ہوگا اس جوان نے میرا جب میں نے اس کی شرط مان لی اس نے میرا ہاتھ پر دائیں پکڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ کہہ کر کہ تُو یہیں ٹھہر اور غائب ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک دسترخان ترہ ترہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا لے کر آیا اور میری آگے رکھ دیا میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا نوجوان نے کہا کیا تُو اپنے قول پر قائم ہے میں نے کہا ہاں یقینا پھر انہوں جوان غائب ہو گیا دوسرے روز آیا اور ہر قسم کی نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخان لاکر میں سامنے رکھا جب میں خانے سے فارغ ہوا تو اس جوان نے ایک لولہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا اس کو حفاظت سے رکھ جب میں جل کر راک ہو جاؤں تو یہ اس راک پر رکھ دینا میں زندہ ہو جاؤں گا اور تجھ کو تیرے گھر پہنچا کر ہفتے اقلیم کی بادشاہت بھی تجھے دے دوں گا میں نے اس اس کا شکریہ ادا کیا اس کے ہاتھ میں ایک رسی بھی تھی وہ بھی اس نے مجھے کو دے دی اور کہا میرا پیر مضبوطی سے پکڑ لو میں نے اس کے دونوں پیر پکڑ لیے اس نے مجھ کو لے کر ہوا میں پرواز کیا اڑا ذرا سی دیر ہم دونوں ایک پہاڑ پر اترے وہ پہاڑ اتنا چوڑا تھا کہ اس کے طول و عرض کا بیان تحریر سے باہر ہے مجھ کو پہاڑ پر بٹھا کر وہ گائب ہو گیا توڑی دیر کے بعد آیا میں نے کہا ہے جوان یہ بتا کہ یہ کون سا پہاڑ ہے جوان نے کہا ہے کوہ قاف ہے کوہ قاف کا نام سنتے ہی میں سناٹے میں آ گیا الہی میں یہاں سے کس طرح اپنے گھر پہنچوں گا کچھ دیر بعد میری طبیعہ اسمبلی میں نے کہا ہے نوجوان تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھ کو میرے گھر پہنچا دے گا مگر تو نے مجھ کو کوہ قاف پر لاکر پہنچایا ہے جوان نے کہا تو بلکل نہ گھبرا میں تجھ کو تیرے گھر ضرور پہنچاؤں گا تو اپنے عہد پہ قائم رہ آ میرے پیر مضبوطی سے پکڑ میں نے اس کے کہنے کے مطابق اس کے دونوں پیر پکڑ لیے وہ مجھ کو لے کر ہوا میں اڑنے لگا کئی دن رات اٹھا رہا آخر ایک دن ایک غار میں اتر پڑا میری نظر اس غار کے بند دروازے پر پڑی اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیم داری انساری نے فرمایا کہ اس فرشتے سے کہا خدا رہا مجھے بتا یہ شخص کون تھا جس کو آپ نے ہلاک کیا ہے فرشتے نے کہا فرشتے نے کہا یہ شخص بہت بڑا جادوگر تھا کہ دیو پری کی بھی اس کے سامنے کچھ حقیقت نہ تھی حیث سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں اس نے نہ آپ کی تابداری کی اور نہ آپ کی خدمت میں حاضری دی سلیمان علیہ السلام کے انگوٹی چورانے یہاں آیا تھا اس لئے ہلاک کر دیا گیا اس ملعون کا ساتھ دینا تیرے لئے مناسب نہ تھا یہ غلولہ اور رسس جادو کی ہے انہیں فینک دے یہ تیرے کام کی نہیں مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے میں فرشتہ ہوں خدا کے حکم سے آیا ہوں حیث سلیمان علیہ السلام ہیں جو تخت پر آرام فرما رہے ہیں یہ دیو اور ازدہے ان کے حفاظت کے لئے مقرر کیے گئے ہیں میں نے کہا ہے فرشتے تو اس پر خدا کی رحمت ہو میں گم کردہ راہ ہوں میرا گھر یہاں سے کوسوں دور ہے مجھے راستہ بتائی کدھر جاؤں فرشتہ نے کہا یہ انگوٹھی جو اس ہلاک شدہ ملعون کی ہیں انگلی میں ہے نکال کر اپنی انگلی میں پہن لو تو تمام دیو اور پریوں کے فرے وہ دغا سے محفوظ رہے گا ایک طرف اشارہ کیا اور کہا اسی طرف سیدھا چلا جا میں نے فرشتہ کی ہدایت کے موافق اس جادوگر ملعون کی انگوٹھی اس کی انگلی سے نکال کر اپنی انگلی میں پہن لی اور اس رسی کو فینک دیا اور جس نے جس کو اس نے مجھے دیا تھا وہ سب میں نے اٹھا کر کے فینک دیا جس طرف اس فرشتے نے اشارہ کیا تھا اسی ذرہ میں چلتا ہوا چلتا رہا کئی دنوں کے بعد ایک قلعہ دکھائی دیا میں اس قلعہ میں داخل ہوا اندر ایک نہایت حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی اور مجھ کو سلام کیا حضرت ایرامی آگے سننے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں اور دوسری ویڈیو کا روح کریں مجھ پڑی مجھ پڑی